بلکم اینڈوز کو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائیس ڈائریکٹر کبیر خان مطلب کہ بڑے پڑے ڈائریکٹرز کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں کہ ڈونٹ فری جو نہیں جانتے ان کو بھی میں بھی بتانے والا ہوں تو بھائیس کل سے شاروخ خان کے فینس مجھے میسیجز کومنٹس کر رہی ہیں کہ بھائی ڈائریکٹر کبیر خان شاروخ خان کے ساتھ فلم کرنے والے ہیں دوسری سائٹ پہ سلمان بھائی کے فینس بھی کل سے مجھے میسیجز کر رہے ہیں کومنٹس بھی آئے کہ بھائی سلمان خان کے ساتھ کبیر خان کی فلم آنے والی ہے جس کا ٹائٹل ہوگا بپر شیر تو اس کے بارے میں بتاؤ تو بھائیس میں نے کہا کہ یار ایک ہی ویڈیو بناتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں یہ دونوں ٹاپکس کور کریں گے تو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کبیر خان کی کیا فلم شاروخ خان کے ساتھ ہے یا سلمان خان کے ساتھ ہے یا دونوں کے ساتھ ہے یا کیا ہے سب بتاتا ہوں لیکن ویڈیو کو لائک یس میرا بھائی جتنے بھی بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو بھائی سب سے پہلے میں بات کروں گا سلمان خان کی تو دیکھیں گئیس سلمان خان کا اور کبیر خان کا یار ان دونوں کا ریلیشن نا اوورال بہت تگڑا ہے شاروخ خان سے بھی زیادہ یس دیز اس ٹرو بہت ہی تگڑا کیسے وائی آر ایف سپائی یونیورس کی جو سب سے پہلی فلم تھی ایک تھا ٹائگر وہ بھی ڈائریکٹ کی تھی کبیر خان نے اور اس میں سلمان خان تھے ایون کہ سلمان خان کی فلم سلطان اس کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا کبیر خان نے ایون کہ سلمان خان کی ون آف دا موسٹ سب کی ہی فیوریٹ فلم ان سب کی فیوریٹ فلم بجرنگی بھئی جان کسی بھی کبیر خان نے ڈائریکٹ کیا تھا اور ٹیوب لائٹ کو بھی کبیر خان نے ڈائریکٹ کیا تھا ٹیوب لائٹ کو ہم تھوڑا سا سائٹ بھی رکھیں گے تو خیر مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبیر خان کا اور سلمان خان کا ریلیشن بہت اچھا ہے تو کل سے نیوز آ رہی ہے کہ بھائی ببر شیر ٹائٹل ہوگا سلمان خان کی فلم کا بٹ یہ ٹرو ہے یا نہیں کہ اس فلم کا ٹائٹل ببر شیر ہی ہے یس یہ ابھی تک اوفیشلی کنفرم نہیں ہے بٹ یہ کنفرم ہے کہ کبیر خان کے ساتھ سلمان خان کی فلم ہوگی ہوگی کب یہ دیکھنا بڑا ایمپورٹنڈ ہوگا آپ کو پتا ہے کبیر خان ابھی چندو چیمپئن کارتے کریان کی فلم میں کام کر رہے ہیں اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ایسا پوج ملک کے پھر بھی پوسٹ پروڈکشن کام چل رہا اس کا تو ابھی اس میں بیزی ہے لیکن سلمان خان کی ایک فلم بھئی صاحب کبیر خان کے ساتھ 1000% شور ہے اور اس کی دیکھو ایک ملیم انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ڈسکیشن ابھی سے نہیں چل رہا ڈسیمبر سے بھی پہلے کا چل رہا ہے کہ سلمان خان کی ایک فلم کبیر خان کے ساتھ آئے یس اور آئے گی لیکن آپ کو ابھی میں سلمان بھئی کا لائن اپ بتاتا ہوں لائن اپ یہ ہے کہ ابھی سلمان خان کی نیکسٹ فلم اید 2025 پہ آئے گی جو کہ ہوگی جس کبھی تک ٹائٹل اناؤنس نہیں ہوا ساجد نادے والے اس کو پرڈیوز کریں گے چار سو پانچ سو کروڑ اس کا بجٹ ہے نمبر اون ابھی نیکس فلم وہ کی سلمان خان تھی اس کے بعد نمبر ٹو پر سلمان خان کی فلم آئے گی دبل اب یہی دیکھنا امپورٹن ہوگا کہ دبل سٹارٹ کب ہوتی ہے مولد ہوتی ہے شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے لیکن کب ایکچولی میں سٹارٹ ہوتی ہے کب تک چلتی ہے ایسٹرہ یہ دیکھنا امپورٹن ہوگا اس کے بعد آئے گی کبیر خان اب اس کے بعد آئے گی کبیر خان والی فلم اگر اس کا ٹائٹل ببر شیری ہوتا ہے تو کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہی ٹائٹل ہوگا یا نہیں ایسٹرہ تو پھر بھائی صاحب تھرڈ فلم جو ہوگی سلمان حان کی مینی مینی چانسز کے وہ ہوگی کبیر خان کے ساتھ جو کہ ریلیز ہوگی دو ہزار چھبیس میں مطلب مینی چانسز کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس کی یا تو عید پہ آئے گی یا تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس کی دیوالی پہ آئے گی اتنا لانگ پروجیکٹ ہے ابھی جسٹ ڈسکشن ہوئی ہے ابھی سلمان حان اے آر منگد تو اس کی فلم میں کام کریں گے دبل میں کام کریں گے اس کو بعد جا کر بھائی صاحب ببر شیر کی سکرپٹ میں کام ہوگا لیکن اتنا کہنا اتنا میں اگر یہ بولو تو غلط نہیں ہوگا کہ بھائی صاحب سلمان خان کا یہ جو لائن اپ ہے نا موسٹ ڈینجرس لائن اپ ہے یعنی کہ اگر ہم ڈینجرس لائن اپ کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے ایکٹرس کی لئے سامنے آتی ہے ساؤت میں پربھاس کا نام آتا ہے ان کا لائن اپ بھی بڑے ڈینجرس ہے ابھی شارو کا ناؤس نہیں ہوا تو بھائی اسی کے ساتھ بولی وڈ کی بھی کچھ ہے جن کا لائن اپ بڑا اچھا ہے اسی کے ساتھ ابھی سلمان خان کا بھی یہ جو لائن اپ ہے رنویر کپور کی میں بات کر رنویر کپور کا لائن اپ دیکھ لو ابھی بھائی صاحب ان کی نیکس فلم رمائن ہے اس کے بعد بھائی صاحب اینیمل پارک آنی ہے پھر اس کے بعد برہماسکرہ بھی ہے بہت کچھ ہے سمجھ رہے ہونا بات کو اسی طرح سلمان خان کا بھی یہ جو لائن اپ ہے بہت لاوہ لائن اپ ہے بہت لاوہ لائن اپ تو یہ فلم بنے کی لیکن بنے کی کب یہ ابھی چھوڑ اب ہم آجاتے ہیں شارو خان کی طرف کہ بھائی صاحب شارو خان کیا ملکہ کبیر خان کا کیا سین ہے تو کبیر خان کے پاس ایک سکرپٹ تھی جو کہ کبیر خان نے شارو خان کو سنائی ہے اور اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ شارو خان کو اس پر پسند آئی ہے بٹ یہاں پر پھر بار بار میری ہی اپ ڈیٹ جو نیوز ہے وہ جو میں نے آپ کو دے رکھیا وہ سامنے آ جاتی ہے کہ اس ٹائم بائی صاحب پورے کے پورے انڈیا کے ڈائریکٹر ساؤتھ کی بھی ڈائریکٹر فلم باپ لیول نکلے تو بھئی پانچ سو کروڑ کی ہنڈی نیٹ پکی ہے ایک ہزار کروڑ گروز پکی ہے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں جاتا اگر فلم باپ لیول نکلے تو ہر ڈائریکٹر چاہتا ہے کہ میں شارو خان کے ساتھ کام کرو اور اس سے پہلے بھی بہت سے ڈائریکٹر کا نام آیا ہے جنہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم بھئی سب فلم سائن کرنے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں بھٹ ابھی تک جو نام سامنے آیا ہے وہ راج اینڈی کے کا ہے اور دوسرا نام شنکر کا بہت داد میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شنکر کو مائنڈ میں رکھنا ان کا نام بہت دادہ سامنے آ رہا ہے بھٹ کبیر خان نے جسٹ سکرپٹ سنائی ہے اور میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ ابھی اس ٹائم شارو خان سکرپٹ بھی ایک الگ لیول پر سن رہی ہیں ویسے کیا ہوتا ہے کہ سکرپٹ میں جسٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ فلم کی یہ کہانی ہے بھٹ شارو خان کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کہانی تو بتاؤ لیکن یہ بھی بتاؤ کہ کون سا ایکٹر ہوگا کون سی کانسٹ ہوگی کدھر شوٹنگ ہوگی یعنی یہ ایک ایک چیز تاکہ آئیڈیا ہو کے فلم بنے گی کیسے بہت سی ملکہ ہی بار ایسا ہوا ہے کہ فلم کی سکرپٹ کچھ ہوتی ہے شوٹ کچھ ہوتا ہے فلم بن کر کچھ نکلتی ہے شارو خان یہ ایک ایک چیز دیکھ رہے تو کبیر خانی بھی سکرپٹ دی ہوگی بٹ ابھی کبیر خان کے ساتھ کام سمجھو کہ بھائی صاحب پوسیبل نہیں ہے میں بھی ہو جائے میں بھی شارو خان ہے ان کو سکرپ اتنی اچھی لگی انہوں نے بولا ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے لیکن جس طرح کی اپ ڈیٹس ہیں اس کے اکورڈنگ فلحہ راج ان ڈی کے اس کے ساتھ بھائی صاحب شنکر یہ دو بھائی صاحب آپ مائنڈ میں رکھو ان دو میں سے تو راج ان ڈی کے کا تو بہت ہی زیادہ 99% چاس ہے شنکر کا بھی ہے لیکن شنکر کا پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر ہو بھی کیا تو بھائی وہ بہت بیزی ہیں انڈیا نا ٹو یا اس کے بعد بھائی اپنا رام چنان کی ساتھ فلم ہے اور بھی بھائی صاحب بہت لائن لگی رہی ہے تو دیکھنا ایپورٹنٹ ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو خیر دوستو سلمان ہان کا جو لائن اپ ہے وہ بہت ڈینجرس لائن اپ ہے دیکھ لو نا بھائی صاحب ابھی نیکس فلم ہوگی چار سو پانسو کروڑ کے بجٹ والی فلم اے آر موگر دو اس کے ساتھ سراجد ناڑے والے بنا رہے ہیں اس کے بعد دبل بو بھی جو ڈائریکٹر ہیں بھائی صاحب شیر شاہ والے ڈائریکٹر کیا کرتے ہو اس کے بعد بھائی صاحب کبیر خان کے ساتھ ہے اس کے بعد بھائی صاحب یہ بھی ہے نا ساتھ شیئر کرنی تھی ہوپسو آپ کو اپ ڈیٹ پسند دے گا تو پسند دیتی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور اگلی آنے والی ویڈیو تک مہنے ہی رہی گئے تھنکس فور ووچنگ